بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہاتھ میں الفی لگی ہو تو کیا اس سے وضوح ہو جائے گا یا نہیں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کام کے وقت الفی ہاتھ پر لگ جاتی ہے اور اس کو چھڑانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اس صورت میں الفی پر وضوح کر کے نماز پڑھنا جائز ہوگا حمزہ رسول یو پی سے جی نہیں الفی میں مشاہدہ ہے کہ الفی جب خوش ہو جاتی ہے تو اس کے اندر پانی نہیں پہنچتا اس کی ایک تہہ جم جاتی ہے اوپر تو اگر کسی کے لگ گئی ہے تو جب تک اس کو اچھی طرح چھڑانا لیا جائے وضوح نہیں ہوگا آپ کا اور یہ کہنا کہ مشکل ہوتی ہے تو مشکل ہے تو پھر بھی کرنا پڑے گا آپ کو کیونکہ پانی پہنچانا واجب ہے ناممکن نہیں ہے الفی چھڑانا مشکل ضرور ہے تھنر وغیرہ سے اتر جاتی ہے پانی سے رگڑتے رہیں گے اتر جائے گی تو جب تک مکمل الفی نہ جسم سے اتر جائے اس وقت تک آپ کا وضوح نہیں ہوگا یہی حکم غسل کا بھی ہے تو اس لیے جو بھی نمازی لوگ ہیں ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے جب بھی الفی سے کوئی چیز جوڑیں تو پہلے شوپر وغیرہ ہاتھ میں پہن لیں یا گلوز وغیرہ پہن لیں میں بھی ایسے ہی کرتا ہوں کبھی کوئی چیز جوڑ نہیں ہوتی ہے تو گلوز وغیرہ ہاتھ میں پہن کے اس میں پھر الفی استعمال کرتا ہوں تو اس کا خیال کرنا چاہیے نمازی لوگوں کو کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ الفی استعمال کر رہے ہیں پھر آپ نے فجر زہر اثر تین نمازیں پڑھ لی رات کو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں الفی لگی ہوئے تو تینوں نمازیں آپ کو لوٹانی پڑھیں گی اس کا خیال جیسے نیل پالش ہے نا جو نیل پالش جس کی ایک لیئر جم جاتی ہے تہ جم جاتی ہے اس کے اندر پانی نہیں پہنچتا ہے تو ایسا ہی الفی کی بھی تہ جم جاتی ہے جیسے نیل پالش سے وضو نہیں ہوتا جو تہ جمنے والی نیل پالش تو اسی طرح الفی سے بھی نہیں ہوتا